اتیق احمد جہاں ایک بار پھر سے پریاغ راج لانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کافلہ چل چکا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اتیق نے اپنے پورے پریوار کو مافیا گریہ کا حصہ بنا دیا تھا شاہستہ پروین بھی اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ پائی یعنی کہ اس کی پتنی وہ اتیق کے گناہوں کی رازدار بنی اور اب وہ بھی فرار ہے آپ کو ہم دیئے دکھاتے ہیں ہماری اس ریپورٹ میں کیسے اتیق نے امیش پال ہتیاکان کے بعد اپنے بیٹے اصد کی تاریف کی راجو پال ہتیاکان کے سب سے اہم گواہ امیش پال کی سریعام ہتیا کی گئی وہ تاریخ تھی چوبیس فروری دوہزار تیس جگہ پریاغ راج پورے یوپی کو چھوک چھوک کر رکھ دینے والے اس کانڈ کے بعد اتیق چین سے سویا ستروں کے مطابق امیش پال کی ہتیا کے بعد سابرمتی جیل میں بند اتیق احمد نے کہا اٹھارہ سال بعد چین کی نیند سویا لیکن اتیق بھول گیا کہ اب اس کی نیند حرام ہونے والی تھی جس گناہ کو اس نے اور اس کے گرگوں نے انجام دیا وہ سرکار کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا اتیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجوادی پارٹی کے دورہ پوشک مافیا ہے اور اس کی کمر بر پوڑنے کا کام ہاری سبکار نے کیا ہے اور پھر بہت ہے اسے ہاؤس ریٹے ہو اسے مافیا کو مکٹی میں ملا دیں گے ترکار کسی ہو اسے کسی ہے تکویت نہ ہو یہ مافیا ہے ان کو مکٹی میں ملا دیں گے امیش پال ہتیاکان کو لے کر خلاصہ یہ بھی ہوا کہ اتیق کے بھائی اشرف اور شوٹر محمد غلام اس حملے سے اصد کو دور رکھنا چاہتے تھے لیکن اتیق کی زد کے آگے اشرف کی ایک نہ چلی اور ہوا وہی جو اتیق نے چاہا اسی کی ساجش کو اصد اور اس کے گرگو نے انجام دیا امیش پال کی ہتیا کر دی یوگی سرکار کی سکتی بڑھی پولیس نے ثبوتوں کے آدھار پر اصد کا نام ایف آئی آر میں شامل کیا کیس میں نام سامنے آتے ہی اصد کی ماں شاہستہ نے اتیق کو سابرمتی جیل میں فون گھومیا اس نے اصد کا نام آنے پر ناراضگی زاہر کی سوتروں کے مطابق شاہستہ روتے ہوئے اتیق سے بولی اصد تو ابھی بچہ ہے اسے اس معاملے میں نہیں لانا چاہیے تھا لیکن اتیق کی امیدوں کا چراغ بن چکا تھا اصد اسے اپنے بیٹے کے کیے پر گمان ہو رہا تھا اصد نے چوبیس فروری کو جو کیا اتیق اس پر پھولا نہیں سما رہا تھا شاہستہ کی شکایت پر اتیق نے اسے ڈانٹ لگائی پھر کہا کہ اسی اصد کی وجہ سے اٹھارت سال بعد چین کی نید سو پایا ہوں امیش پال کی وجہ سے میری نید حرام ہو گئی تھی اصد شیر کا ویٹا ہے اس نے شیرو والا کام کیا ہے کہیں نہ کہیں شاہستہ پروین کو تو اس کا گم ہے اس کی ماں کو لیکن اتیق احمد کو گرب ہے اپنے بیٹے پر کہ اس کا کالا سامراج سمحالنے کے لیے ایک شیر نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ امیش پال ہتیکانڈ کے بعد بھی اتیق احمد جو جیل میں بند ہے اس کے لیے اپنے بیٹے پر گرب کرنا بڑی بات ہے اور وہ صاف کہہ رہا ہے کہ اس کے بیٹے نے شیرو والا کام کیا ہے شاید اتیق کو بھروسہ تھا کہ وہ تمام گناہوں کے بعد بھی اصد کو بچا لے گا لیکن یو پی سرکار کی سرکتی کے بعد وہ جان بچا کر بھاگتا پھر رہا ہے اصد اس میں نہیں تھا بلکل اصد وہ وہاں لکھنوں کی ڈگری کارلنج آپ لوگ سب معلوم کر لیجے سر ہم اتنا بتا رہے ہیں ہمارے پتی کو ابھی اسٹریف نے اٹھا لیا ہے اتیق احمد کو بھی انجام کا اندازہ ہو گیا ہے اسے بھی اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے اب پورا کنبہ ڈرہا ہوا ہے جیل سے نکلنے پر اتیق کو ہتیا کا ڈر ستا رہا تھا اس کا بھائی اشرف کو بھی انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا تھا اب اپنا انجام سوچ کر اتیق کی پتنی شاہستہ اور اس کا بیٹا اصد بھی بھاگتے پھر رہے ہیں پریاغ رات سے پنکر شروازتو اور سنتوش شرما کے ساتھ آج تک بیورو